بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلی وصحابی اجمائن ام آباد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدہ تمبلی ثانی افقا و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جزاکم اللہ خیر ویلکم ٹو ٹھنگز ڈائٹ میٹر آج بارش بھی ہوئی کافی ویدر خراب تھا آپ لوگ آئے تینکیو سو مچ می اللہ ریوارڈ یو آج کا ٹاپک بہت میرے دل کے قریب ہے ایموشنل انٹیلیجنس یہ میں کافی عرصے سے پڑھا بھی رہا ہوں ابھی ریسنٹلی اس پہ ایک ٹریننگ بھی کنڈک کی تو بہت ضرورت ہے اس کو ینگسٹرز کی ای آئی کے کونسپٹ کی ای آئی کا کونسپٹ کیا ہے ان شورٹ دیکھیں مختلف قسم کی ذہنتیں ڈیفائن کی سائیکولیجس نے ان میں سے ایک قسم کی ذہنت ہے ایموشنل انٹیلیجنس سوشل انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے کرسٹلائز انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے مورل انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے جب آپ انٹیلیجنس کے ٹاپک پہ پڑھنا شروع کریں گے کہ ذہنت ہے کیا تو مختلف قسم کی ذہنتیں سکولرز نے جو یہ ان کے سائیکولیجسٹ ہیں انہوں نے بیان کی ہیں پھر مختلف نائن ٹائپس آف انٹیلیجنس ایک بڑی زبردست ریسرچ ہے اس کا ذہن میں ذہن سے نام نکل گیا سائیکولیجسٹ بہرحال اسے بتایا کہ کچھ لوگ کو پکچرز سے بات سمجھ لگتی ہے ان کی ذہنت کا تعلق پکچرز کے ساتھ ہے کچھ لوگ کو جو ہے وہ ان کی سپیشل انٹیلیجنس اچھی ہوتی ہے سپیشل انٹیلیجنس سے مراد ہے ڈائریکشن بیسٹ یعنی انہیں ڈائریکشنز ایک بار دے دو تو انہیں یاد رہتی ہیں وہ کافی ذہین ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے نا ایسے لوگ ناسا کے انجینئرز بنتے ہیں یا میکینیکل انجینئر یا سیول انجینئر بنتے ہیں جن کی سپیشل انٹیلیجنس بہت اچھی ہوتی ہے جو لوگ جن کو تصاویر سے بہت لگاؤ ہے ان کی ذہنت بڑی کام کرتی ہے تصاویر کو دیکھ کے وہ ذرا کریٹیو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جانا چاہیے ایسا پرسو کرنا چاہیے اکوپیشن جس میں ذرا کریٹیوٹی ہو سٹوری ٹیلنگ ہو رائٹر بن جائیں وغیرہ وغیرہ سکرپٹ رائٹر بن جائیں اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں آپ کہہ لیں میتھمیٹکس میں اور الگوریدمز میں بہت انٹیلیجنس ان کی ہائی ہوتی ہے تو یہ مختلف قسم کی ذہنتیں سائیکولوجس نے ڈیفائن کیا لیکن ای آئی یہ ایک نیا کونسپٹ ہے نیا کونسپٹ ان دا سینس کہ نائنٹین سیونٹیز سے اس کی بات ہو رہی ہے نائنٹین سیونٹیز نائنٹین ایٹیز سے کہ یہ بھی ایک قسم کی ذہنت ہوتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس اور ڈینیل گولمن نے ایک کتاب لکھی ایموشنل انٹیلیجنس بہت بڑا رائٹر ہے سائیکولوجسٹ ہے اس نے اس کتاب میں پانچ انگریڈینٹس اس انٹیلیجنس کے ڈیفائن کیے جو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا بہرحال اس نے کہا کہ یہ ایسی ذہنت ہے جو باقی ساری ذہنتوں پہ ہاوی ہے اور اکیسویں صدی میں تو یہاں تک اب کہا جا رہا ہے کہ آئی کیو سے زیادہ امپورٹنٹ ای کیو ہے آئی کیو ہوتا ہے انٹیلیجنس کوشنٹ اور ای کیو ہوتا ہے ایموشنل کوشنٹ آئی کیو آپ نے سنا ہوگا آئینسٹائن کا ہے جی ون سکسٹی سمتنگ یا ون ایٹی سمتنگ یہ اس کے نمبر ہوتے ہیں آئی کیو کے اکثر سکول کے ٹیسٹ ہمارا آئی کیو میجر کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کا آئی کیو دیکھیں کتنا ہے لو آئی کیو والے آپ کو پتا ہے ان کو ڈیفائن کر لیتے ہیں پھر ہائی آئی کیو والوں کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کئی ٹیسٹ جو آپ دیں گے ابھی شاید آپ لوگوں نے دیں ہیں کہ نہیں کبھی جی آئی یا جی میٹ یا اس طرح کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو یونیورسٹیز میں داخلے دینے کے لیے ہوتے ہیں اس میں کچھ سیٹ دیکھیں نا اس میں کچھ آئی کیو بیس سوالات ہوتے ہیں میتھ ریلیٹیڈ یا انیلیٹیکل سوالات جو ہوتے ہیں یا پرابلم بیسٹ ہوتے ہیں سوالات اس سے وہ آپ کا آئی کیو چیک کرتے ہیں لیکن ای کیو وہ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ سائیکولوجس یہ کہتے ہیں کہ جذبات ہر چیز پہ حاوی ہیں جذبات آپ کی ڈیسیجن میکنگ پہ بھی حاوی ہوتے ہیں آپ کی شخصیت پہ بھی حاوی ہوتے ہیں کیونکہ بیسکلی انسان ایک جذباتی مخلوق ہے ہمارا بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ڈیفرنس باقی مخلوقات سے یہی ہے کہ انسان میں جذبات بہت زیادہ ہیں ہر قسم کے جذبات ہیں سیڈنس is one of the emotions اینگر is one of the emotions جوائے is one of the emotions ڈسگسٹ is one of the emotions سیون ٹائپس of emotions ڈیفائن کی ہیں سائیکولوجس نے تو بیسکلی انسان ایک جذباتی مخلوق ہے اور جذباتی ہونا یہ انسان کو بہت بڑا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے جب ہمارا کوئی پیارا ہم سے بچھڑ جاتا ہے ہم جذباتی ہو کے روتے ہیں جب ہم پہ کوئی مسئلہ آتا ہے ہم اس کو فیل کرتے ہیں ہمیں اللہ نے سینسٹیف بنایا انسٹیف نہیں بنایا اگر جذبات نہ ہوتے تو آج انسانیت انسانیت کی مدد نہ کر رہے ہوتے تو جذبات ایک بہت بڑا گفٹ ہے اس لیے ان جذبات کو صحیح سے منیج کرنا اور ان جذبات کو اپنے ریشنل ڈیسیجن میکر پہ حاوی نہ ہونے دینا اس ایبیلیٹی کا نام ایموشنل انٹیلیجنس ہے یہ سائیکولوجس نے اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا مثال کے طور پہ ایرسٹوٹل کا ایک کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں بڑا زبردست کوٹ ہے کوئی بھی شخص اسے غصہ آ سکتا ہے that is easy ظاہرہ یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے جذبات سب کو آتے ہیں لیکن ان جذبات کا صحیح استعمال اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا صحابہ کو بھی غصہ آتا تھا لیکن ان کا غصہ کس قسم کا ہوتا تھا کس بات پہ آتا تھا کس سیچویشن میں آتا تھا کس طرح سے وہ اس غصے کو ڈیریکٹ کرتے تھے یہ ایک بڑا زبردست سبجیکٹ ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غصہ آیا ہے تو وہ اپنی ذات کے حوالے سے نہیں آیا یہ بات یاد رکھیں وہ ہمیشہ کسی ایسے کام پہ آیا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور اس کو نکالنے کا طریقہ بھی اگر آپ ان کا دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یا تو وہ خاموش کر گئے یا انہوں نے اپنے چہرے سے دکھا دیا کہ غصہ آ رہا ہے یا پھر انہوں نے ڈیریکٹ بات کر لی مختلف طریقوں سے غصے کو نکالا ہے انہوں نے جب غصہ اس لیول کا چڑ جائے آپ کو کہ آپے سے باہر ہو جائے اور انسان چیزیں توڑنے لگے کئی لوگوں کو اس لیول کا غصہ آتا ہے کہ وہ چیزیں بریک کرنے لگتے ہیں مطلب جیسے کہتے ہیں اس پہ جنون تاری ہو گیا وہ تو خیر ایک بہت ہی ایکسٹریم سیچویشن ہے لیکن کچھ لوگوں کو اتنا غصہ آتا ہے کہ ان کا کنٹرول ہی نہیں ہوتا وہ بس جو ان کے پھر موں میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں اور غصے میں پھر جو باتیں کہی ہوتی ہیں اس کا پھر خمیازہ انہیں بھگتنا پڑتا اچھا خاصا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں ایک مثال دیکھے آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے بس آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں اس بس میں اگر پیسنجرز بیٹھے میں بہت زیادہ اور یہ بس کی بریکیں فیل ہو جائیں بس بہت زیادہ سپیٹ پہ جا رہی ہے لیکن ڈرائیور آپ کو اگر لگے کہ بہت کام ڈاؤن بیٹھا ہوا ہے اور بڑا اپنے ایموشنز کو کنٹرول کیے بیٹھا ہے باقی سب لوگ چیخیں مارے کیونکہ اگر ڈرائیور بھی سینسز لوز کر دے گا تو پھر تو سب گئے تو اس لیے ڈرائیور کی ای آئی میکسیمم ہونی چاہیے لیکن اس کی ای آئی اس لیے میکسیمم ہے کیونکہ اس کو علم ہے بس کا ٹھیک ہے نا ڈرائیور کو پتا ہے کہ بریکیں فیل ہو جائے ہیں تو اس کا بیک اپ میکنزم کیا ہے اس کو بتایا بریکیں فیل ہو جائے ہیں تو میں نے گاڑی کو سلو ڈاؤن مختلف طریقوں سے کس طرح کرنا ہے میں نے روڈ پہ کہاں لے کر جانا ہے اس کو وغیرہ وغیرہ تو ای آئی کا تعلق نالج کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے اور نالج کا مطلب ہے سیلف اویرنس اور یہی ای آئی کا پہلا انگریڈینٹ ہے سیلف اویرنس ابھی میں اس پہ مزید بات کروں گا یہ بس ورڈ یاد رکھیں سیلف اویرنس ایک بہت امپورٹنٹ سوال جو لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک ایبسٹریک کانسپٹ ہے ای آئی ایبسٹریکٹ سے مراد ہے یہ کوئی سائنٹفک ایسی نظر آنے والا کانسپٹ نہیں ہے کہ جیسے آپ کوئی دماغ لا کے دکھا دیں کہ یہ ای آئی ہے ایسی یہ چیز نہیں ہے یہ ظاہر ایک ایبسٹریک کانسپٹ ہے تو کیا ایسے کانسپٹ کو لرن کیا جا سکتا ہے جیسے کئی لوگ ہم انہیں کہے غصہ کنٹرول کریں تو ان کا نیکس سوال ہی ہوتا ہے کیسے ہم انہیں کہیں اپنے جذبات پہ قابو رکھ وہ کہتے ہیں کیسے یہ ایک بڑا سوال ہے کیسے تو یہ سوال کا جواب سمپل یہ ہے جیسے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ برداشت کیسے آئے گی تو اللہ کرنے میں نے کہا برداشت برداشت کرنے سے آتی ہے یہ بہت بڑا جواب ہے اگر آپ اس پہ کبھی غور کریں میں آپ سے یہ پوچھوں کہ مسل کیسے بنتا ہے جیم جا کے ٹھیک ہے نا ایک بندہ جیم ہی نہیں جا رہا مسل کیسے بنے گا یعنی ایفٹ ہی نہیں کر رہا ہے مسل کیسے بنے گا اٹھائے نہیں رہا ویٹ اس میں سکت کیسے آئے گی اسی طرح ایک بندہ سبر کر ہی نہیں رہا ٹھیک ہے نا ایک بندہ غصہ کنٹرول کر ہی نہیں رہا کنٹرول کیسے آئے گا same goes for these things اللہ یہ کہ کوئی ذہنی بیماری نہ ہو اللہ نہ کرے ٹھیک ہے نا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے لیول کی ذہنی بیماری ہو جاتی پھر تو کوئی کنٹرول نہیں ہے لیکن اس کے proper symptoms ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ symptoms کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو خود نہیں diagnose کرنا کسی ماہرے نفسیات کے پاس جا کے diagnose کرانا ہے ٹھیک ہے نا گوگل پڑھیں گے تو وہ بیماری آپ کو نکلے گی کوئی نہ کوئی anyway ای آئی بالکل learn کی جا سکتی ہے جس طرح leadership learn کی جاتی ہے leaders are made not born یہ بڑا مشہور جملہ ہے leaders جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے وہ بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں leadership سیکھ کے اسی طرح ای آئی بھی سیکھی جاتی ہے ضروری نہیں ہر بندہ emotional intelligence کے level پر پہنچ گیا ہے نہیں سیکھتے ہیں لوگ اور یہ قرآن سے ثابت ہے وَانْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ اللَّهْ مَا سَا قرآن نے جب کہا دیا انسان کو وہ ہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا ایک بندہ کوشش ہی نہیں کر رہا کسی چیز کی اس کو مل کیسے جائے گی کوشش کریں گے تو وہ چیز ملے گی ٹھیک ہے تو اتنی important ہے E.I کہ corporate sector میں تو اس کی اتنی trainings ہوتی ہیں یقین کریں کیونکہ corporate sector میں آپ نے ظاہر ہے اپنی جوب پہ مختلف قسم کے لوگوں سے interaction کرنی ہے کوئی conflict کی situation arise ہو جائے لڑائی جھگڑے کی کوئی بندہ آپ سے لڑنے آ جائے کوئی بندہ جو ہے وہ آپ سے disagree کرنے لگ جائے اختلاف رائے رکھے بدتمیز ہو جائے وغیرہ وغیرہ تو اب اس کے ساتھ dealing میں E.I ہے emotional intelligence شامل ہے کہ آپ نے اس سے deal کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے کہہ لیں یا کچھ گروز جو ہیں جو corporate sector کو study کرتے ہیں کہ 90% top performer جو ایک company میں ہوتے ہیں وہ high E.Q والے لوگ ہوتے ہیں 90 یعنی 9 out of 10 لوگ وہ ہوں گے high performer جن کی E.Q بہت زیادہ ہوگی یعنی emotional quotient وہ کیسے calculate ہوتا ہے وہ جیسے IQ calculate ہوتا ہے کچھ سوالات کر کے یا کچھ survey fill کر کے اس طرح E.Q بھی calculate ہوتا ہے وہ end میں میں form بھی آپ کو دکھاؤں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ 58% آپ کی job performance E.Q پہ depend کر رہی ہوتی یہ بات درست ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جذباتی بندہ جو ہے وہ اس کی ترقی بہت مشکل سے ہوتی ہے ایک جگہ جو لوگ جذبات پہ قابو رکھنا جانتے ہیں یا wisdom والے ہوتے ہیں یا situation کو پرخ کے یا بندوں کو پرخ کے ان سے deal اگل کرتے ہیں آپ دیکھیں گے وہ بہت جلدی اوپر آ جائیں ان کی salaries بھی usually high ہوتی ہیں تو اتنا بڑا اس کا تعلق ہے یہ پانچ ingredients ہیں E.I. میں پہلا ingredient self awareness دوسرا ingredient motivation تیسرا ingredient empathy چوتھا ingredient social skill پانچ ingredient self regulation باری باری quickly self awareness کیا ہے کہ آپ کون ہیں who am میرے جذبات کیا ہیں میرے کون سے جذبات زیادہ ہوئی ہیں اگر آپ بہت emotional ہیں یہ کوئی weakness نہیں کئی لوگ بہت sensitive ہوتے ہیں بہت emotional ہوتے ہیں میں کئی لوگ دیکھے ہیں ان سے خون نہیں دیکھا جاتا ٹھیک ہے نا اور ڈاکٹر بنی نہیں سکتے ہم سے خون نہیں دیکھا جاتا رونے لگ جاتے sensitive لوگ ہیں کئی لوگ دیکھے ہیں وہ جانور کی pain نہیں دیکھ سکتے on the other hand آپ نے کئی لوگ دیکھے ہیں وہ انسانوں کی pain دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا انہیں مزہ آتا ہے اگلوں کو torture کرنے میں لیکن کئی لوگ ہیں وہ تو even جانور کو pain سے گزرتے نہیں دیکھ سکتے تو اللہ نے ظاہر ہے naturally کئی لوگ کسی کی کوئی آزمائش ہوگی جیسے ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اللہ کے نبی بچوں کو چوم رہے تھے تو اس نے کہا رسول اللہ میں نے تو آج تک نہیں چوم اپنے بچوں تو اللہ کے نبی نے کہا آپ کو نرم دل اللہ نے نہیں بنایا تو ہم کیا کر سکتے تو آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ بہت زیادہ فیزیکل ہوتے ہیں یعنی اپنے بچوں کو چومتے بھی ہیں بہت پیار کرتے ہیں کئی لوگ زیادہ اصل میں کیشے آتی ہے یہ بڑا اس کا بنیادی سا رول سمجھ لیں جتنا آپ اپنے آپ کو کچھ کرنے والے کاموں میں لگائیں گے چیلنجنگ ٹاس میں کوئی ذمہ داری اپنے اوپر لیں گے تو آپ کی سیلف آویرنس باہر آئے گی اگر آپ ہر وقت کمرے میں بند رہیں سیلف آویرنس تو کبھی آپ کو پتہ نہیں لگے آپ ہیں کون آپ ٹریول کریں گے آپ کو اپنی کچھ بہت سی ایسی چیزیں پتہ لگ سکتی ہیں جو آج تک نہیں پتہ لگیں آپ کسی ٹیم کا حصہ بنیں گے آپ پتہ لیں گی میں تو چالی نہیں سکتا میں تو آتے ہیں آپ لوگوں کو اپرچونیٹی دینے کے لئے آو بھئی مقابلے میں حصہ لو آگے بڑھو کوئی اپنی ریسپونسیبلیٹی لو تھوڑا بہت کچھ کر کے دکھاؤ تاکہ تمہاری سیلف آویرنس ہو تو جتنا اینوالڈ رہیں گے جتنا ایکٹیو رہیں گے اتنا آپ کو اپنی سیلف آویرنس خود بخود ہوتی جائے گی تو لوگوں سے انٹریک کرنے میں مت گھبرائیں سیچویشن میں جانے سے مت گھبرائیں کم از کم کچھ تو باہر آئے گا لرن کریں گے موٹیویشن کی جہاں تک بات ہے سیلف موٹیویشن بیسیکلی ایموشنل انٹیلیجنس کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ اتنے ایک سیلف موٹیویٹڈ ہوں کہ آپ کو آوٹر موٹیویشن سے زیادہ انر موٹیویشن اٹھائے یہ ایموشنل انٹیلیجنس بندے کی نشانی ہوتی وہ خود پک کرتا ہے اپنے آپ کو اس میں اتنا وہ ہیلڈی ہوتا ہے کہ اسے اپنے آپ کو خود پک کرنا آتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ ہمارے دین نے ہمیں جو پورا میکنزم دیا ہے نماز کا ذکر اذکار کا اور ایسے کونسیپٹس دے دی ہیں تقدیر کا کونسیپٹ اللہ کا تعروف اگر مسلمان صحیح سے پڑھے انہیں سمجھے غور و فکر کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انٹرنلی اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ اس میں سیلف موٹیویشن خود ہی آجاتی وہ اپنے آپ کو پک کر سکتا دعا میں جو بندہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ سیلف موٹیویٹیڈ ہے میرے نزدیک جو بندہ سجدے میں رو سکتا ہے وہ سیلف موٹیویٹیڈ ہے اس سے بڑا سیلف موٹیویٹیڈ انسان ہے کیونکہ سجدہ کر کے آپ ایسی ذات کو اپنے پرابلمز بتا رہے ہیں جس نے اصل میں حل کرنا جس نے آپ کو راحت دینی ہے تو اتنی سیلف موٹیویشن تو ہر ایک میں ہونی چاہیے کہ وہ دعا میں ہاتھ اٹھا کے کم از کم اللہ سے اپنا ایشو تو شیئر کر لے یہی ہے سیلف موٹیویشن باقی اللہ تعالی راستے نکالتا ہے تو یہ موٹیویشن ہے ٹھیک ہے کہ وہ اتنا سیلف موٹیویٹیڈ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کھڑا کر لیں ایمپیتی ایموشنل انٹیلیجنس کا بہت بڑا اتنی ایک سیلف آویرنس سب میں ہونی چاہیے آپ یقین کریں وہ لوگ جو دوسروں کو بہت تکلیف دیتے ہیں ان کی سیلف آویرنس بہت پور ہے ایک بڑا زبردست کلپ میں دیکھ رہا تھا پیچھے سے بچے انسلٹ کر رہے ہیں آوازیں کس رہے ہیں بڑا اچھا کلپ گھوروں نے بنایا تو بتمیزی بھی کرتے ہیں بڑی انڈ میں وہ پڑھائی جاتا بچوں کو مسکرہ کے جواب دے رہا ہے اسے پتا ہے میرا مزاک اڑھایا جا رہا ہے لیکن بچوں کے ساتھ بڑے شفقت کے ساتھ پیار کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے تو انڈ میں ایک پیار سے آپ نے جوابات بھی دی سب کے کوئی بات سمجھانے والی تھی آپ نے سمجھائی ایسی کیا وجہ ہے تو اس نے کہ سیلف اویرنس اس نے کہ میں کہا ہوں اور یہ لوگ کہا ہیں یعنی ان لوگ کو ضرورت ہے مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سیلف اویرنس اس لیول کی تھی یہ ہوتی ہے سیلف اویرنس سیلف اویر بندہ کبھی بھی ٹھپ نہیں ہوتا کسی کی کوئی غلط بات سے اسے پتا ہوتا ہے میرے اندر کیا خامی ہے کیا اچھائی ہے باقی ہے فیڈ بیک وہ لے لیتا لیکن یہ کہ ہر ایک نہیں ظاہر ہے اسے یہ پتا ہوتا ہے کس کی فیڈ بیک لینی ہے کس کی فیڈ بیک نہیں لینی ہے ہر کسی کی بات نہیں سنتے ٹھیک ہے نا یہ ایک مثال سیلف اویرنس کی بار ایمپیتی سے مراد ہے کہ وہ بندہ احساس والا ہوتا وہ دوسروں کا بہت زیادہ احساس کرنے والا ہوتا ہے ایک مثال دیا کرتے ہیں نا لوگ ایموشن 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 کے ٹرینرز کے دیکھیں دو طرح کی تعریف ہیں ایک تعریف ہے چیزوں کے حوالے سے ایک تعریف ہے ایٹریبیوٹس کے حوالے مثال کے طور پہ اگر آپ کسی اپنے باس کی تعریف کرے نا کہ اپنے ٹائی بہت اچھی پہنی ہے تو یہ اس کی چیز کی تعریف ہے لیکن اگر آپ اپنے باس کو یہ کہ میں نے آپ سے بڑا کوئی سیکھا تو وہ ایک دم رک جائے گا شاید اس میں رکے ٹائی اچھی ہے شاید اچھی ہے ٹھیک ہے وہ ایک دم رک جائے گا پوچھے گا کیا سیکھ ہے آپ کہیں میں نے آپ سے سبر سیکھا ہے میں نے آپ سے زہانت سیکھ ہے میں نے آپ سے یہ سیکھا ہے کہ ایک بڑی سیچویشن میں کام ڈاؤن کیسے رہا جائے خوش ہوگا یہ دونوں تعریفوں میں بہت فرق ہے تو وہ مثال یہ دیا کرتے ہیں جو ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے اٹریبیوٹس پہ بات کرتے ٹھیک ہے وہ چیزوں پہ بات نہیں کرتے وہ کپڑوں پہ برینڈ پہ اس طرح کی ڈسکشنز نہیں کرتے وہ سکلز کی بات کرتے ہیں وہ جیسے ہمارا دین نے ہماری یہی سوچ بنائی نا کہ انسان کو اس کے دل پہ پرک اس کی کوالٹیز پہ پرک تو دین تو پہلے ہمیں ایموشنل انٹیلیجنٹ کے سارے اٹریبیوٹس رکھ رہا ہے تو یہ بھی ایک فرق ہوتا ہے بہرحال ایمپیتھی کس طرح کی ہونی چاہیے وہ میں ابھی آپ کو ایک مثال قرآن کی دوں گا قرآن کی آیت کی سوشل سکل سے کیا مراد ہے کہ وہ لوگ دوسروں کو بات سمجھا سکتے ہیں اور دوسروں کی بات سمجھ سکتے ہیں اور ان کی کمیونکیشن اچھی ہوتی ہے ای آئی کے بندے جو ہوتے ہیں چوتھا ہے سیلف ریگولیشن سیلف ریگولیشن سے یہ مراد ہے کہ جب وہ کسی ڈیفکل سیچویشن میں ہو تو ان کو اپنے سیلف ریگولیشن میکنیزم پتہ ہیں کہ مجھے کیا چیز کام ڈاؤن کرے گی اس کا بھی تعلق سیلف اویرنس سے ہے جیسے مختلف لوگوں کے لیے مختلف کئی لوگ استغفار کرنا شروع کر دیتے کئی لوگ چاکلیٹ کھاتے ہیں کہتے ہیں ہم ٹھیک ہو گئے کئی لوگ دوسروں سے باتیں کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں کئی لوگ سوشل سپورٹ لے کے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو سیلف ریگولیشن آخر آپ کی ہے کیا یہ بتا کرنا یہ بھی ای آئی کا تقاضی ہے ٹھیک ہے یہ پانچ رجیم فَبِمَا رَحْمَتٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَلَا هُم اے نبی اللہ کی رحمت سے تم ان کے ساتھ لینئنٹ تھے لینئنٹ تھے لینئنٹ سی کب آتی ہے ایمپیتی جب ہو ایک بندے کو رگڑ کے رگ دینا ٹھیک ہے نا اس کی چھوٹی سی گلتی پہ یا اپنا ایک سٹرکٹ رول بنا کے ایک بندے کو معاف ہی نہ کرنا یہ لینئنٹ سی نہیں ہوتی جب آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ میرے سال لینئنٹ ہو تو آپ لوگوں کے سال لینئنٹ ہو جائیں لینئنٹ سی کچھ لوگ لینئنٹ ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں نیگلیجنٹ ہونا یہ لینئنٹ سی نہیں ہے کہ بچہ آپ کے سامنے مسٹیک کر رہا ہے گالیاں دے رہا اور آپ اتنے لینئنٹ ہو آپ کہتے ہو لگا رہا ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا یہ نیگلیجنٹس ہے لینئنٹ سی یہ ہے کہ اسے پیار سے سمجھانا ہے لینئنٹ سی یہ ہے کہ ایک بار اس کی خطا معاف بھی کرنی ہے جیسے حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کے سال لینئنٹ تھے کہ نہیں دو بار کہا it's okay let it go تیسری بار کہا نہیں اب نہیں assertive بھی ہونا لیکن لینئنٹ پہلی بار نہیں کہا کہ ہمارا راستہ جدہ آئے اب نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی سے لینئنٹ کون تھا صحابہ کی کئی mistakes forgive کی اللہ کے نبی being a leader اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اپنی wives کی mistakes لینئنٹ تھے اس کے حوالے سے لوگوں کے سال لینئنٹ ہونا ٹھیک ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کے سال لینئنٹ ہو تو پہلا تقاضی ہے لینئنسی لینئنٹ وہی بندہ ہو سکتا ہے جس کو احساس ہے ایک بندہ ایک دائی اس کو لینئنٹ کیوں ہونا چاہیے کیونکہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ ایک زمانے میں یار میں بھی ایسا ہوتا تھا جیسے جن کو میں دعویٰ کر رہا ہوں ان کا تو اس ٹائم پہ میرا بھی قصور نہیں تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا فلانی چیز حرام ہے تو میں اس میں انوال تھا اب میں انہیں تانہ ماروں گا یہ کہ اس حرام میں تو یہ تو بچارے شاید ہو سکتا دین سے ہی دور ہو جائے تو بھئی تھوڑا سا لینئنٹ ہو کے بات کریں ان کو پتا ہی نہیں ایک چیز کا پہلے بتا تو دے نا تو لینئنسی ہم میں نہیں ہے ہمارے کلچر میں انفورچونیٹلی آپ دیکھیں کہ ہمارا سوشل میڈیا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں معذرت کے ساتھ یعنی مجورٹی ہم ایکسٹریمسٹ ہیں یا ہمارے نزدیک ایک بندہ مومن ہونا چاہیے یا وہ منافق ہے اس کے بیچ کے لیولز نہیں ہیں ہماری قوم کے لئے یا وہ مومن ہے اگر وہ مومن سے ہٹ کے کوئی بھی کام کر رہا ہے تو وہ ڈریکٹ منافق ہے یا کافر ہے بس ختم یہی رویہ آپ دیکھ لیں کوئی بھی سلیبرٹی کو دیکھ لیں کوئی ایکٹریس کو دیکھ لیں کسی ایسے بندے کو دیکھ لیں جس کو پتا ہی نہیں ایک چیز کی رولنگ کیا ہے اس کی کوئی ویڈیو مشہور ہو جائے وہ فلانا کام کر رہا ہے وہ اٹھائی اٹھا کے لگائی نیچے لانتان کی کہ یہ دیکھیں کیا چل رہا ہے پاکستان میں اور وہ سارے نیچے لانتان کر رہے ہیں اور جب وہ ویڈیو اس انسان تک پہنچتی جس نے مسٹیک کی ہے اس کے لئے توبہ کے دروازے آپ نے ویسے ہی بند کر دی اس نے تو مزید پکے ہونا ہے اپنے ایکشن میں ٹھیک ہے نا تو لینینسی نہیں ہے ہمارے کلچر میں ہمارے فیملیز میں دیکھ لیں لینینسی کہاں ہے ماں باپ پریشر ڈالتے ہیں بچوں پہ ٹھیک ہے بہن بھائی اپس میں پریشر ڈالتے ہیں جب جائدات کی تقسیم کی بات آئے کوئی لینینسی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہر بندہ اپنے اس میں ہاں بہت اچھے اچھے خاندان ہیں بہت اچھے اچھے فیملیز ہیں لیکن یہ کہ میں عموماً بات کر رہا ہوں کہ مجوریٹی کیسز بگڑتے اس لئے کہ لینینسی نہیں ایک بندہ جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی دور میں مجھ سے بھی یہ غلطی تھی تو مجھے بھی معاف کیا گیا تھا تو اب اگر کسی اور سے ہو گئی تو میں بھی کروں معاف بھئی سیدھی سی بات ہے ٹھیک ہے تو بہرحال لینینسی ایک بہت بڑا تقاضہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی کو کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لئے لینینٹ تھے اور اگر اے نبی آپ ان کے ساتھ رود ہوتے اور آپ کے دل میں ہاشنس ہوتی تو یہ آپ کے پاس بیٹھتے بھی نہ یہ اٹھ جاتے عربی قوم بہت ڈیفیکلٹ قوم تھی آپ کو بتا نا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتدریج چیزیں حرام کی ہیں یعنی شراب کی ایسی انہیں عادت تھی شراب آپ کو پتا ہے سٹیجز میں حرام ہوئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کے نبی مکی زندگی میں کچھ باتیں ڈیریکٹ ہمیں کہتے ہیں تو شاید ہم بھی نہ مانتے ہیں یہ صحابہ کہہ رہے ہیں تو اس لئے اللہ کے نبی نے بہت پیار محبت لینینسی حکمت کے ساتھ سبر کے ساتھ بھائی بہن لیڈر جوب پہ کوئی بھی ہے اس کو یہی طریقہ فالو کرنا پڑے گا اپنی زندگی میں آگے جانے کے لئے ٹھیک ہے نا تحمل مزاجی حلم اسماعیل علیہ السلام کی جب بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو بِغُلامِنْ حَلِيم ایک ایسے بچے کی جو حلیم ہے سبر والا ہے پیشنس والا ہے بہت کمپوزر والا بچہ ہے تو یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے ٹھیک ہے حلیم ہونا بہرحال پھر اللہ نے کیا کہا فَعْفُ أَنْهُمْ اس لئے نبی ان کو معاف کیجئے فَعْفُ أَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور ان کے لئے استغفار کیجئے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر اور ان کے ساتھ مشورہ کیجئے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اللہ کے نبی کو تو مشورہ کرنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے اوپر سے وحی آ رہی ہے خود نبی ہیں وہ تو ایک فیصلہ کریں بس وہ فیصلہ فُلْ اَنْ فَائِنل لیکن اوہد کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی صحابہ کہا بتاؤ ہم مدینہ میں رہ کے لڑیں یا ہم مدینہ سے باہر جا کے لڑیں اللہ کے نبی کی پرسنل خواہش کیا تھی صحابہ ینگ صحابہ جو تھے ظاہر ہے ینگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے بڑے اپینینیٹڈ ہوتے ہیں بڑے بولڈ ہوتے ہیں انہوں نے ڈس اگری کر لیا انٹینشنلی انہوں نے کہا ہمیں باہر جانا چاہیے جو شیلے تھے ان کی نیت بری نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اپنے خیمے میں چلے گئے اپنا آرمر پہننے لگے حضرت حمزہ کو بہت غصہ چڑھا حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ نے بہت ڈانٹا ینگ صحابہ کو کہا کہ تمہاری جورت کیسے ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے آواز بلند کرو اور ان سے تم یہ اپینین دو جو تمہیں پتا ہے کہ ان کا اصل اپینین کیا ہے ینگ صحابہ کو بڑی شرمنگی ہوئی کہتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے ہم معافی چاہتے ہیں حضرت حمزہ اندر گئے کہا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی آپ جیسے کہیں گے ہم ویسے کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی کوئی زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک بار آرمر پہن لے تو اتار دیں اللہ کے نبی آرمر پہن چکے تھے اور لیڈر یہی ہوتا ہے جو ایک بار ڈیسیجن لے لے تو وہ کہتا ہے بس اب ڈیسیجن لے لیا اس کے بعد کتنا نقصان ہوا آپ کو پتا ہے جنگی حوت میں لیکن آپ کو ایک بھی ایسے الفاظ نہیں ملیں گے بلیم گیم کے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ینگ صحابہ نے مروا دی ناؤزباللہ یا آپ کو کسی صحابی کا اپینین ملے کہ دیکھا یہ ینگ کی وجہ سے ہم مارے گئے تو بلیم گیم جو ہے وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتی ہے لیڈر جب بھی ڈیسیجن لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ٹیم کو بلیم نہیں کرتا ہے بھائی بڑے بھائی کو بلیم کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا فلانا ایشو ہو گیا اس کی وجہ سے میں رہ گیا ماں باپ نے زیادہ اس کو توجہ دی مجھے توجہ ہی نہیں دی ماں باپ نے اس کو بزنس کھڑا کر دیا آتے ہیں نا ہمارے پاس کانسلنگ کے سیر اس میں بلیم ہی تو ہوتا ہے اپنے ایکشنز کو اون نہیں کرنا لیکن یہ کہ دوسرے کو بلیم کرتے رہنا اور وہ اب ماں باپ بچارے بڑھاپے کو پہنچ گئے وہ کیا کریں آپ سے معافیاں مانگیں کیا کریں جو بھی ان سے گلتیاں ہو گئیں بس ہو گئیں ٹھیک ہے نا اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے فواہن ہوں وستغفر لہوں نبی آپ ان کو معاف کریں ان کے لئے استغفار کریں تو بچے جو ہے نا وہ آج کل کے ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں نو ڈاؤٹ ٹاکسک پیرنٹس ہوتے ہیں لیکن یہ کہ بچے بھی معاف نہیں کرتے وہ بھی ایک بات ایسی لے کر بیٹھ جاتے ہیں دل میں کہ وہ ساری عمر یہی کہتے ہیں جی کہ بس یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئے یہ ہو گیا تو اس لئے اس سے کیا ہوتا ہے کہ گراج مزید پکتا ہے اور وہ آپ کے ایموشنل انٹیلیجنس کو ہٹ کرتی ہے ساری عمر وہ لائف آپ ٹراما لے کر بیٹھ جاتے ہیں کل کو آپ لوگوں پہ بھی اتوار نہیں کرتے کئی لوگ ریکاور ہی نہیں ہوتے ان کے ساتھ ایک دھوکہ ہو جائے ساری عمر ریکاور ہی نہیں کر پاتے ٹھیک ہے وجہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو پالا ہے روزانہ پالا ہے روزانہ کھانا کھلا ہے ٹھیک ہے نا ذہنی تھوٹس کو تو وہ چیز اتنی ابحاوی ہو گئی ہے کہ وہ بس ان کے ہاتھ سے نکل گئی وہ چیز وہ جانور اتنا بڑھ چکا ہے اب وہ جانور ہر وقت ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو یہی بات ہے کہ کسی کو ماف کرنے سے اور اس کے لئے استغفار کرنا یہ بہت بڑا میں آپ کو فارمولا بتا رہا ہوں جس نے آپ کو دکھ دیا ہے ایک تو آپ اس کو ماف کریں تو یہ اولین درجہ ہے لیکن ماف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے دکھ لیتے رہیں ٹھیک ہے نا ماف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کو میں اس کو پکڑوں گا نہیں بس ٹھیک ہے لیٹ کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا میں نے اللہ ماف کرے ماف کرنے کا مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ بلکل وہی دوستی وہی اٹھنا بیٹھنا تاکہ وہ دوبارہ آپ کو ہٹ کرے رسول اللہ یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ ایک مومن سراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا اس کو بھی تو فالو کرنا ہے نا ایک بندے سے ڈس گئے آپ تو بس ختم لیکن یہ کہ ماف کر دی ہے میں نے تجھے نہیں پکڑوں گا اللہ تعالی مالک ہے کوئی نہیں میرے دل میں کوئی گراج نہیں ہے استغفار بھی کریں اس کے لئے اللہ مجھے بھی ماف کر دے اللہ اس کو بھی ماف کر دے اس سے آپ کو اللہ اتنی تقویت دے گا آپ سوچ نہیں سکتے آپ فری ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ بہت زبردست بات ہے لیکن یہ کہ مشاورت بھی ای آئی کا حصہ دیکھیں سوشل سکل جو کریں مشورہ کر کے چلیں لوگوں سے خود اپنے اوپر اتنا اوور کانفیڈنس ہونا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے لیکن سب سے بڑی بات اللہ نے جو بتا دی کہ اے نبی مشورہ کرو جب کسی کام کا عظم کر بیٹھو اسخارہ کر لیا مشورہ کر لیا ساری چیزیں ہو گئیں اب تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ پر توقل نہ کرو اب تم اللہ پر توقل کرو یعنی توقل کا مطلب ہی ہے کہ اللہ پر چھوڑ دو اور اس کا جو ریزلٹ آئے اس پر راضی ہو جاؤ توقل کی اصل ڈیفنیشن یہ نہیں ہے کہ اللہ پر بہت رسٹ کر لینا وہ ایک ایسپیکٹ ہے توقل کی اصل ڈیفنیشن ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا اس چیز کو توقل کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ میں بس توقل کر بیٹھا ہوں اللہ کی ذات پر ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ متوکلین سے محبت کرتا ہے اب اس میں سارے سکل ہیں لینینسی ایمپیتی ہے اگر آپ ہارش ہوتے اگر آپ رود ہوتے انہوں نے بھاگ جانا تھا یہ ایمپیتی اگین ایمپیتی ہے سوشل سکلز ہیں کمیونیکیشن ہے ٹھیک ہے نا فعفو انہم انہیں معاف کرو اگین ایمپیتی ہے وستغفر لہم ان کے لئے استغفار کرو یہ لیڈرشپ ہے دوسرا ہیل ہونا آپ تو ہیل ہو جاؤ گی کبھی میں نے تو معاف کر دیا بس میں تو بری ہوں تو اس میں سیلف ریگولیشن بھی ہے اور دوسروں سے مشاورت اس میں سوشل سکل ہیں لیکن سب سے بڑا سکل ہے توقل کرو اللہ تعالیٰ ایک میٹر جب کر لیا ہے تو پھر آگے اللہ پر توقل کرو ریزنٹس کا جو ہے وہ ویٹ کرو ایک صحابی تھے الاشج بن عبدالقیس ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ الاشج آپ میں دو ایسی خصوصیات ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی تو عید ہو گئی کسی صحابی کو اللہ کے نبی یہ کہہ دیں کہ آپ میں بڑی خصوصیات ہیں جو اللہ کو پسند ہے وہ تو کہیں گے یہ تو کیا ہی بات ہے بہرحال وہ کیا ہیں فوربیرنس اینڈ پیشنس یہاں پہ فوربیرنس کی جگہ ایک اور ٹرانسلیشن بھی ہے سیلمنسی سیلمنسی نرمی کو کہتے ہیں آپ میں نرمی ہیں نرمی جو کام کرا سکتی یاد رکھیں وہ سختی نہیں کرا سکتی ٹھیک ہے نرمی سے آپ دوسروں کے دل جیت لیتے ہیں تو انسان میں نرمی اس لیول کی ہونی چاہیے کہ اگلے آپ سے وہ نرمی لیں اگلے آپ کی اس مہک سے اس خوشبو سے خود بھی نرم ہو جائیں جیسے ہمارے نبی تھے ویسے تو وہ بہت سٹاؤٹ تھے بہت ایکٹیو تھے لیکن لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں ان سے نرم ترین انسان آج تک نہیں تھا اپنی وائبز کے ساتھ وہ کتنے نرم تھے آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے ٹھیک ہے نا اپنی وائبز کے ساتھ ہسی مزاگ بھی کیا کرتے تھے ایون ڈیتھ بیٹ پہ جو شخص ہیومر کر رہا ہے آپ سوچیں وہ کتنا زندہ دل انسان ہوگا اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں وہ پورا واقعہ شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو کہ اللہ کے نبی کو جب تیز بخار تھا حضرت عائشہ ان کی پٹیاں کر رہی تھی حضرت عائشہ ساتھ ساتھ ان کو بھی سر میں درد تھا بخار تھا حضرت عائشہ نے کہا او مائی ہیڈ او مائی ہیڈ ہائے میرا سر ہائے میرا سر اللہ کے نبی نے انہیں دیکھا کہا کہ رادر او مائی ہیڈ کہا کہ نہیں عائشہ میرا ہائے میرا سر یعنی جیسے ایک جوک میں کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو جاتی ہیں تو آپ کا کیا جائے گا آپ کا جنازہ پڑھانے والا میں آپ کا غسل دینے والا میں تو آپ تو خوش ہونا چاہیے آپ کو اب حضرت عائشہ نے آگے اس کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں آپ تو چاہتے ہیں میں پہلے مر جاؤں تاکہ آپ اپنی دوسری بیویوں کو زیادہ ٹائم دیں اب دیکھیں یہ کنورسیشن کب ہو رہی ہے ڈیتھ ویٹ پہ کین یو بیلیو ایٹ لوگ حمت ہار جاتے ہیں لوگ کڑوے ہو جاتے ہیں لوگ مزاق کرنا بھول جاتے ہیں لوگ جو ہے ہیومر کرنا چھوڑ دیتے ہیں لوگ بجھ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا دنیا ہی لوگوں کو تھکا دیتی ہے تو ہمارے نبی تو ایون اس حالت میں جوک کر رہے ہیں اپنی وائد کے ساتھ یہ زندہ دلی کے نشانی ہوتی ہے تو اس لئے بہادر بننا چاہیے ٹھیک ہے نا زندہ دل بننا چاہیے اور جوکس وغیرہ جو ہیں یہ کرتے رہنا چاہیے ہیومر تو سیلمنسی نرمی کو کہتے ہیں اور پیشنس برداشت کو سبر کو یہ ایموشنل انٹیلیجنس پشاپ کرنا شروع کر دیا پڑھا آپ نے واقعی تو صحابہ اس کو مارنے کو دوڑے جو بالکل نیچرل تھا ہم بھی ہوتے ہیں ہم مارنے کو دوڑتے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈیل کیا سیچویشن کو اس میں پوری کنفلکٹ ریزولوشن ہے جو آج گورے پڑھاتے ہیں تھیوریز بنیوئی ہیں سب سے پہلے کہا کہ رک جاؤ let him finish اب یہ بات سوچیں آپ پھر کہا اس کو صاف کرو اس جگہ کو پھر اس بندے کو لے جا کے سمجھایا کہ دیکھو ایسے نہیں کرتے مسجد صفائی کی جگہ ہے صاف ستری جگہ ہے وہ بندہ ایسا اس کو سمجھا کہ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھائی ہے یہ لوگ تو مجھے مارنے آ رہے تھے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے بھی لگایا غالبا اب اس میں تین سٹیپس ہیں کنفلکٹ ریزولوشن کے اگر آپ اس میں غور کریں سٹیپ نمبر ون جب ایک مسئلہ پہلے ہی بہت بگڑا ہوا ہے اس کو مزید مت بگاڑیں جب ایک بندہ غصے ہیں اس کو مزید غصہ مت چڑھائیں جب ایک بندہ ایموشنز اپنے لوز کر رہا ہے تو آپ بھی ویسے بن جائیں گے تو سچویشن تو گئی زیادہ تر میاں بی بی کی لڑائی کب ہوتی ہے امام شافی نے کیا کہا اگر دونوں فائر ہیں تو پھر تو نتیجہ طلاق ہوگا سیدھی سی بات ہے دونوں میں فائر آئی ہوئی ہے ختم اس لئے تھوڑا سا اپنی انا کو کنٹرول کر لیں اس ٹائم پہ قوام تو انا کو کنٹرول کرتا ہے قوام تو عورت نہیں بن جاتا عورت سے مراد ہے کہ اس ٹائم اگر ان کو ایموشنز ہوئی ہوئے ہیں تو آپ کو بھی ویسے ہی ریائک کریں گے تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پہلا سٹیپ ہے یہ بہت وائی سٹیپ ہے ایک بندہ اگر باتیں کیے جا رہا ہے اس کو کرنے نہیں وہ اپنا غبار نکال رہا ہے چپ ہو جائے گا بس ختم اس کے بعد چپ ہو گیا آپ ریلیکسڈ رہیں اس کے ساتھ نارمل چلیں اس کو بعد میں جب وہ کام ڈاؤن ہو جائے تو سمجھا دیں اس ٹائم پہ کوئی سمجھائیں گے میں نے کئی ایسے لوگ دیکھیں کہ انہیں اس ٹائم پہ سمجھائے گا انہوں نے اللہ کا بھی انکار کر دیا کیونکہ وہ اس ٹائم غبار آیا ہوئے آپ اس ٹائم پہ درس دینے لگ جائیں گے تو وہ تو اللہ کا بھی انکار کر دیں گے ٹھیک ہے نا کئی ایسے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہے اب کیا بجا ہے بچے کیوں ریبلیس ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں ماباب کو کہ ان کا مسئلہ کیا چل رہا ہے اس ٹائم پہ درس شروع ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ وہ حدیث سنانے وہ اس موڈ میں نہیں حدیث سننے کے موڈ میں وہ تو پہلی ریبلیس پہ ریبلین پہ بیٹھا اس لیے ذرا سچویشن کو پرکھتے ہیں کہ بھئی یہ بات یہاں پہ کرنے والی بھی ہے کہ نہیں ہے تو انہوں نے مینج ایسے کیا کہ اگر اس کو یہ اس دوران مارنے آ جائیں گے جبکہ یہ پشاب کر رہا ہے تو یہ تو مزید بگڑے گا یہ تو بات ہی نہیں سنے گا تو ریفرمیشن تو ہوئی نہیں اور صحابہ بھی مارنے لگ جائیں گے تو پھر وہ مزید گند پہلے گا کل کو ہو سکتا ہے وہ کچھ اور کر دے بندہ بہرحال تو پہلا سٹیپ کنفلکٹ ریزولوشن کا ہوتا ہے کہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایکشن لیں اگر ایک بندہ بہت غصے میں ہے تو آپ کام ڈاؤن ہو جائیں ٹھیک ہے نا جیسے آپ دیکھیں کہ کئی پیرنٹس غصے میں آتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف کہ آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہمارے بچوں کے ساتھ جاتی ہوئی اب وہ جو آگے پرنسپل یا جو بھی ہوتا ہے نا وہ سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں پیرنٹس جب اپنی بات ختم کر چکے ہوتے ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں اگر بیچ میں ٹوک دیں گے بیچ میں لڑائی شروع کر دیں گے نہیں ہمارے ہم نے تو ایک ای آئی نہیں آپ کو کون کہہ رہا ہے بس سن لیں ہو سکتا ہے ان کا نائنٹی پرسنٹ مسئلہ صرف سنا کر حل ہو جائے کچھ لوگ صرف سنانا چاہتے ہیں تو ہائی ای آئی والا جو بندہ ہوتا ہے یہ ایک رول بھی ہمیں سکھایا جاتا تھا ہماری کمپنی میں کہ اینگری کسٹومر کو چوبیس گھنٹے تک جواب نہیں دینا ای میل پر یا اس ای میس پر کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے اسی وقت جواب دے دیا تو لڑائی چل جائیے اور اسی طرح ہوتا ہے ویٹس ایپ پہ زیادہ تر لڑائیاں دوستوں میں کب ہوتی ہیں جب وہ ایک رپلائے آپ کو آیا غصے علا اب آپ نے بھی بجائے کے صبر کرنے کے آگے سے آپ بھی شروع ہو گئے وہ پھر ایسی لڑائی بڑھی ایسی لڑائی بڑھی کہ بس وہ بم پھٹ گیا تو یہ بیسک رول ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے نے بہت اوفینسیو بات کر دی ہے غصے علی بات کر دی تو آپ خاموش ہو جائیں ہو سکتا ہے وہ دو تین گھنٹے بعد خود ہی سوری کر لیں اور ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ تر ٹھیک ہے ہاں یہ کہ آپ نے کوئی رپلائے کرنا ہے تو بڑا آرام سے کوئی کام ڈاؤن والا رپلائے کریں تو یہ بیسک رولز ہیں دوسرا سٹیپ کہ اس سے پہلے کہ کچھ اور بگڑے اس مسئلے کو حل کرو وہ مسئلہ کیا تھا پشاب اس کو کا صاف کر دو تاکہ وہ اگر وہیں پڑا رہا تو وہ جو پیچھے کھڑے میں لوگ ان کو تو غصہ چڑھتا رہے گا کہ یہ تو صاف ہوا ہے نہیں مسئلہ تو وہیں کہ وہیں ہے تو اس کو سب سے پہلے حل کرو اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ جس بندے سے غلطی ہوئی ہے اس کو آرام سے سائٹ پہ لے جا کے فیڈ بیک دو اور اس کو وہ رولنگ بتاؤ اب ہمارا اپوزٹ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس کو مارتے ہیں پھر رولنگ بتاتے ہیں وہ مسئلہ مزید بگڑتا ہے پھر وہ چیز بھی وہیں کی مسئلہ بھی وہیں کا وہیں ڈیزیسٹر تو اور پہل جائے گا اب آپ اس کو کبھی خاندان کی سیٹنگ میں لگائیں تو آپ دیکھ لیں زیادہ تر جو معاملات بگڑتے ہیں وہ بگڑتے ہیں اس لئے کیونکہ تھری سٹیپ سولو نہیں کی ٹھیک ہے نا تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی سے عملی طور پر محبت ثابت کریں اور جس طرح ہمیں انہوں نے سکھایا مسترہ سے انشاءاللہ جو ہے وہ کریں ٹھیک ہے یہ حدیث بڑی زبردست ہے مسلم is the one from whose hands and tongue other muslims are safe یہ بھی emotional intelligence کا تقاضی ہے کہ اپنی زبان سے اس کو تکلیف نہ دو پھر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے beloved لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لئے کرامت ہیں beneficial ہیں جتنا آپ لوگوں کے لئے beneficial ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اللہ آپ کی سائٹ پر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی ایک emotional intelligent بندے کی نشانی ہے the most beloved deed to Allah is to make a muslim happy or to remove one of his troubles or to forgive his debt or to feed his anger again helping ہونا چاہیے یہ حدیث بہت related اے 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 کے concept سے the most complete in faith کامل ایمان والے لوگ کون ہیں who are the best in their character جو اپنے کردار میں کامل ہیں those who are easy to socialize with یہ اے 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 کے بندے کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ socialize کرتے ہوئے لوگ اس کے ساتھ easy ہوتے ہیں اخلاق اچھا ہے باتشیت اچھی ہے جواب صحیح سے دیتا ہے ٹھیک ہے نا کچھ لوگ difficult to socialize with ہوتے ہیں غصہ بات بات پہ چڑھنا ٹھیک ہے نا یا اکھڑ مزاج میں جواب دینا یا جو ہے کہ تانے دینا یا pinching sentences کہنا اگلے کو ٹھیک ہے نا یہ ہمارے کلچر میں بہت ہوتا ہے وہ اللہ کو بالکل نہیں پسند ایسے لوگ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا اب انہی رحمت کی نگاہ سے جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں ایسے کئی آپ لوگ دیکھیں گے کہ لوگ ڈرتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ پتہ نہیں ہے بندہ کیا بات کر دے کب تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے who get along with others and others get along with them ای آئی کا تقاضہ ہے کہ لوگوں میں mix up ہوں ان کے ساتھ چلنا سیکھیں تھوڑی سی flexibility لائیں اپنے اندر یہ نہ کہیں کہ وہ بندہ میرے مطابق نہیں دیکھیں مجبوراً آپ کو چلنا پڑتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ job پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار میں یہاں job چھوڑنے لگاؤں کیونکہ یہاں تو میری طرح کے لوگ ہی نہیں کہاں کریں گے پھر آپ job کیا guarantee ہے اگلی job میں آپ کو اسی طرح کے لوگ مل جائیں تو یہ ظاہر ہے تھوڑی سی flexibility انسان میں ہونی چاہیے کہ کچھ اپنی منوائے کچھ دوسرے کی مان لیں ذرا اپنے اندر یہ چیز لائے کہ getting along with others getting along کے پھر بہت سے طریقے ہوتے ہیں اس میں ایک کتاب ہے enjoy your life ڈاکٹر الارفی کی اس میں انہوں نے یہی skills بتائیں ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ how you can get along with others یہ how to win friends and influence people یہ اس کا اسلامی مرجن ہے یہ کتاب ہے how to win friends and influence people تو اس کا اسلامی مرجن ہے تو بڑے اچھے اچھے انہوں نے ایسے tips دیئے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ get along کیسے کر سکتے ہیں ان میں one of the tip is positive بات کریں اچھی بات کریں دعائیں دیں لوگوں کو لوگ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے کہیں گے یہ بندہ جب میں اس سے ملتا ہوں اس کے موہ پہ دعا ہوتی ہے اس کے موہ پہ کوئی positive بات ہی ہوتی ہے اچھی بات ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ بڑا ضروری ہے ای آئی کے لیے آپ کے social skills build ہونا بہت ضروری ہے آپ کی social anxiety بھی کم ہو جائے گی لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کر کے اور مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ mix up ہو لوگوں میں مسلمان کو زیب نہیں دیتا اور کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوئے اور بس اپنے مزے کر رہا ہے یہ مسلمانیت نہیں ہے سیلف awareness میں میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں اس سے آپ کو انشاءاللہ سیلف awareness بہت کلیر ہو جائے گی اپنے مقصد کے بارے میں جاننا جو تاسک آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں جاننا ہنٹ دے دیتا ہوں ایک نبی کی دعا ہے جس میں بلا کی سیلف awareness نظر آ رہی ہے رب شرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْاُقْدَةً مِلِّسَانِي أَفْقَهُ قَوْلِي اے میرے رب میرا سینہ کھول دے از ایف ہی نیو مجھے کیا چاہیے جو تاسک میں کرنے جا رہا ہوں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي میرے لیے سانی پیدا کر دے وَحْلُ الْاُقْدَةً مِلْسَانِي أَفْقَهُ قَوْلِي اپنی ویکنس بھی پتا ہے کہ اللہ میری زبان کی بھی گرہ کھول دے کہیں مزاک نہ اڑے ظاہر حضرت موسیٰ کے حوالے سے آتا ہے تفاصیر میں کہ زبان تھوڑا سا وہ سٹٹر کرتی تھی اب یہ ہے ہائی لیول آف سیلف آویرنس کہ دعا بھی اس لیول کی کی اللہ سے کہ ایک ایک چیز پتا ہے کہ مجھے چاہیے کیا ہے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَحْلِي اور میرا ایک وزیر مقرر کر دے دیکھیں انہیں پتا تھا کہ جس مشن پہ میں جا رہا ہوں اس مشن میں پیسوں اور ریسورسز سے زیادہ مجھے ایک سنسیر وزیر کی ضرورت ہے آج کی یوتھ کو کتنی سیلف آویرنس ہے سکسس کے بارے میں یہ پوائنٹ ٹو پونڈر ہے ہے ہی نہیں اسی لیے تو ان چیزوں پہ ٹینشنیں لے رہے ہیں جو سکسس کے پیرامیٹرز ہی نہیں ہیں کن چیزوں پہ آ جا کے ٹینشن ہے آج کی یوتھ کی کیریئر ٹھیک ہے نا پیسہ کوئی بریک اپ کوئی کسی سے دل لگ جائے وہاں معاملہ نہ بنے آ جا کے یہی یہ تو لو سیلف آویرنس ہے آپ کو پتا ہے نہیں آپ کو چاہیے کیا ہے بھئی آپ کو چاہیے سکلز آپ کو چاہیے کریکٹر آپ کو چاہیے وہ چیزیں جو آپ بیلڈ کریں تو کل کو آپ کی آل کو فائدہ ہو آپ کی اولاد کو فائدہ ہو انہیں ایک ویک باپ نہ ملے سیدھی سی بات ہے ان چیزوں میں اپنے آپ کو بیلڈ کریں ٹھیک ہے نا ایک ویک مسلمان پسند نہیں فرمایا اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا ہے کہ اللہ کو سٹرونگ مومن پسند سٹرونگ مومن سے مراد ہے فیزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی اور ہر طرح سے انفرچونیٹلی جو جنریشن ہم اس وقت اپنے پیچھے سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یوت وہ ویک ہے سپیرچولی ویک ہے ایموشنلی ویک ہے فیزیکلی ویک ہے فیزیکلی ایسے سے مسائل پیدا ہو چکے ہیں جو ہمارے بزرگوں کی جنریشن میں نہیں تھے آپ کو پتا ہے بہت اچھے سے اس لیے تھوڑا سا غور و فکر کریں اپنی سیلف آویرنس کی طرف آئیں سمجھیں کہ آپ کو اصل میں چاہیے کیا اس کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کتنے یوت ہیں جو ہدایت کی دعا کرتے ہیں کتنے یوت ہیں جو استقامت کی دعا کرتے ہیں کتنے یوت ہیں جو تقویے کی دعا کرتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو لانگ ٹرم میں فائدہ دیں گی اور بھئی کیریئر رز جو ہے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں ان کا کیریئر اچھا ہے لیکن ذہنی طور پہ پاگل ہوئے ہیں ذہنی طور پہ سکون ہے یا نہیں انہیں جسمانی طور پہ ختم ہو چکے ہیں تین تین جابز کر کے تو کیا فائدہ ہوا اس لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کی دعا کریں اس پہ غور کریں اللہ کے نبی کی دعائیں آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کیا کیا مانگا ہوا ہے آپ حیران ہوں گے میں نے تو کبھی چیز مانگی نہیں میں نے تو اس پہ کبھی غور ہی نہیں کیا کیونکہ پرائیورٹی نہیں ہے تو یہاں دیکھ لیں حضرت موسیٰ ایک ایک چیز مانگنے کہ اللہ وزیر دے دے نام بھی لے لیا کون حارون میری فیملی میں سے دے دے من احلی حارون اخی میرا بھائی حارون دے دے اشدد بھی عزری وشرک خوفی عمری تاکہ اللہ وہ میرے ساتھ ذرا میرا ٹاسک ریزن بھی بتائی کہ اللہ میں اس لئے مانگ رہا ہوں کہ وہ میرا ذرا ہاتھ بٹائیں اپنی دعا میں اللہ کو ریزن دینا یہ بھی عداب میں سے شامل ہے کہ اللہ مجھے فلانی چیز دے دے تاکہ میں ریلیکس ہو جاؤں میں تیرے دین کا کام کر سکوں ٹھیک ہے نا میں پریشان رہتا ہوں ہر وقت اس چیز سے میری پریشانی دور ہو جائے گی تو میں بہت شکر گزار بنوں گا وغیرہ وغیرہ تو کئی نسب بھی ہو کا کسیرہ ونسکورہ کا کسیرہ تاکہ اے میرے رب ہم تیری ہم بیان کر سکیں ہم تیرا ذکر کر سکیں تو یہ ہے ہائیس لیول آف سیلف اویرنس موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے سیلف اویر لوگ وہ ہوتے ہیں جو نیچر کے ساتھ بہت انوالڈ ہوتے ہیں گڑریہ تھے موسیٰ علیہ السلام شیفرڈ اس لئے بڑی بلا کی سیلف گڑریہ جو ہوتا ہے اس کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کا میں نے ابھی سیرہ میں پڑھایا اس لئے نیچر کی ایکٹیوٹیز میں انوالڈ رہا کریں آپ کا ذہن کھولے گا کمرے میں بند رہیں گے کسی سے ملیں گے نہیں نیچر میں نہیں جائیں گے واک نہیں کریں گے ذہن بند ہو جائے گا جکڑا جائے گا ٹھیک ہے نا ہر وقت ذہن میں خرافات ہی آئیں گی گیمیں چل رہی ہوں گی ہر وقت ذہن میں کیونکہ وہ کھیل ہی گیمیں رہیں تو اس لئے تھوڑا سا اپنا ذہن بھی کھولیں اور یہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں سیلف اویرنس کی تو بات بتا دی کہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے میکنگ دی رائٹ انٹرپیٹیشن رائٹ انٹرپیٹیشن سے مراد ہے کہ ایک چیز یا کچھ حالات آپ کو درپیش آگئے ہیں تو اس میں سے صحیح باد اخذ کرنا اس کو کہتے ہیں میکنگ دی رائٹ انٹرپیٹیشن ٹھیک ہے اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں بڑا مزے کا واقعہ شاید فرضی ہے لیکن فرضی واقعات سے اگر ہم کچھ لیسن لرن کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں واقعہ ایسے کہ بادشاہ کی سلطنت تھی اس سلطنت میں ایک شخص تھا اس کے پاس ایک انتہائی نایاب گھوڑا تھا اتنا نایاب کہ بادشاہ اس کا شدائی ہو گیا اور بادشاہ بہت زیادہ شدائی تھا گھوڑوں کا بادشاہ نے کہا یار اس شخص سے یہ گھوڑا لے آؤ میں نے خریدنا ہے اس کا وزیر گیا شخص کو کہا کہ گھوڑا بیج دے اپنا اس نے کہا کچھ اور مانگ لو لیکن گھوڑا یہ کہ بچپن سے میری اس کے ساتھ افیلیشن ہے جذبات ہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے اس نے کہا گھوڑا میں نہیں دے سکتا گھوڑا مجھے بھی بہت پسند ہے بڑا حیران ہوا وزیر واپس چلا گیا بادشاہ کوئی بات برداشت نہ ہوئی اس کو غصہ آیا اس نے کہا اچھا اس نے کہا میں چلتا ہوں بادشاہ خود آ گیا بادشاہ نے کہا کہ مو مانگی رقم تجھے دوں گا جو تُو کہتا ہے تجھے دوں گا اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ جان مانگ لیں لیکن یہ کہ یہ نہیں میں دے سکتا میری ویلیوز کے خلاف ہے یہ بات کہ میں اپنا پالا ہوا گھوڑا جائے اس طرح بیج دوں میں مجھے انہی ضرورت نہیں مال کی اللہ نے دیا الحمدللہ اب لوگ جمع ہو گئے یہ دیکھ رہے تھے سارا ماجرہ لوگ لوگ آپ کو پتا ہے جینا حرام کرتے ہیں بادشاہ نے کہا اچھا چل تجھے میں آدھی سلطنت دے دوں گا بادشاہ نے ٹیسٹ کرنے کے لئے اس نے مسکرا کر کہا کہ نہیں اب بادشاہ نے کہا تُو پشتائے گا بادشاہ چلا گیا لوگ آ گئے لوگ نے کہا کہ یار تُو اتنا بدبخت ہے دیکھ تُو اتنی بڑی آفر ہو رہی کیا یہ گھوڑا ہے گھوڑے کے پیچھے تُو نے بادشاہ کی یہ آفر ریجیکٹ کر دی وہ مسکرا ہے اس نے کہا مجھے پتا ہے میں نے کیا کیا میری ویلیوز کے خلاف ہے میں یہ برداشت نہیں کرتا میں اپنی کوئی پالیوی چیز کسی کو ایسی پیسے میں دے دوں لوگوں نے کہا تُو پشتائے گا اس نے کہا اللہ مالک اب ہوا یہ واقعہ آگے جاتا ہے کہ وہ گھوڑا بھاگ گیا استبل سے تقریباً چند دن بعد اب آپ دیکھیں لوگوں نے کس طرح منٹل ٹورچر دی ہوگا لوگوں نے کہا کہ آہو نارام ہے اگر اس گھوڑے کو بیج دیتا تو آج تیرواز پیسے بھی ہوتے عادی سلطنت کا بادشاہ بھی ہوتا کیا ملا بھاگ گیا ایک جانور جس سے تُو نے وفا کی دیکھ جانور نے تیر سے وفا نہیں کی چلا گیا وہ مسکرا ہے اس نے کہا بس یہ ہی تھا قسمت میں کوئی بات نہیں میرا اس کا ساتھ اس طرح لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہے دینا ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس کے بدلے بہت کچھ دے دے اب ہوا یہ مزے کی بات لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ گھوڑا اپنے پیچھے بارہ گھوڑے لے آئے جنگل سے وہ گھوڑا ایسا تھا گھوڑوں کا سردار تھا اب جب وہ بارہ گھوڑے اس کے پیچھے آگئے تو لوگ پھر جمع ہو گئے اب لوگوں نے رویہ چینج کر لیا بتانے کا مقصد تھا کہ رائٹر کا کہ لوگ چینج ہوتے ہیں واقعات کے مطابق حالات کے مطابق ایک واقعہ کو پگڑ کے پوری لائف کو پینٹ کر دیتے ہیں اب لوگوں نے کہا اچھا تو تو بڑا اکل مند ہے تو نے اس کو ٹرین کیا ہوا تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں اصل میں تو بارہ گھوڑے اور لانا چاہتا تھا تاکہ ایک کی بجائے تیرہ گھوڑے بیچیں اور تجھے زیادہ مال ملے تو وہ ہسا کہا تھا نہیں نہیں تم لوگ بے وکوف ہو ایسی کوئی بات نہیں بس اللہ نے دینا تھا اللہ نے مجھے اس کے بدلے دیا اور میرا اللہ پہ بلیف ہے جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے وہ ابھی تک رائٹ انٹرپیٹیشنز کر رہا ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے گھوڑے پہ اس کا بیٹا بیٹھا تھا اکلوتا بیٹا گھوڑے نے اسے گھرایا اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوڑ گئے اب وہ پھیرا آگے لوگ دیکھا منوس گھوڑا ہے تیرا اکلوتا بیٹا تیرا کون سہارا بنے گا اس نے کہا بھئی دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے اللہ مالک ہے میرا سہارا اللہ ہے میرا بیٹا ٹھیک ہے اس کی ٹانگ ٹوڑ گی لیکن یہ کہ دکھ تو بہت ہے باٹ یہ کہ میری نظروں کے سامنے رہے گا چلو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتری لائے گا ایسا ہی ہوا جنگ چھڑی اس میں علاقے میں اور اس دور کا رول تھا کہ ہر ایسا بچہ جو چل پھر سکتا ہے اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی جاتی تھی کہ آج ہو بھئی اس کے گھر سولجرز آئے بادشاہ کے دیکھا کہ ٹانگ ٹوٹی ہے بیٹے کی انہوں کا یہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں اس کے بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے اب لوگ بھیرا آگئے کہتے تو بہت خوش قسمت ہے تیرا بیٹا تیرے پاس ہے لوگ ایک نمبر کے بیوکوف ہو اور تم لوگ کا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ایک حادثہ ہوتا ہے تم اس کو پکڑ کے کنکلوجن پہ پہنچ جاتے ہو اور پوری لائف پینٹ کر دے جبکہ ہر حادثے کا ایک مقصد ہوتا ہے میں نے کیا کیا یہ مجھے پتا ہے اس کی سیلف اویرنس بہت ہائی تھی کہ میں یہ نہیں کر سکتا کام اللہ دے گا اللہ نے مجھے نوازہ بھی ہے ایک حادثے سے بھی گزارا ایکسیڈنٹ سے اب وہ گھوڑے کو بلیم کرنے لگ جاتا یہ دکھ پکڑنے لگ جاتا کہ کاش میں یہ گھوڑا بیج دیتا تو آج میرے بیٹے کی ٹانگ نہ ٹوٹ دی پھر تو وہ مارا گیا پھر تو اس نے آگے بھی نہیں چلنا نہ وہ بچوں کو پیار دے سکے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک پاسٹ کے واقعے کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ یار اس کی نہ بدواہ لگ گئی ہو اس کی وجہ سے نہ ہو گیا ہو اس کے ساتھ میں نے ایسے کیا تھا یہ نہ ہو گیا ہو وہ نہ ہو گیا ہو تو اللہ تو کب کا ماف کر چکا ہے لیکن آپ خود اپنے آپ کو ماف نہیں کریں اصل بات یہ ہے اللہ سے تو آپ نے تب ہی مافی مانگ لی تھی اور اللہ تو کہتا ہے مجھ سے مافی اور اس بندے سے بھی این ممکن ہے آپ نے اس کے حق میں بھی دعا کر لی ہوگی اس سے بھی مافی مانگ لی ہوگی لیکن انسان خود اپنے آپ کو ماف نہیں کرتا تو پھر یہ کہ ایسا بندہ نہ خود خوش رہتا ہے نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتا ہے اس لیے رائٹ انٹرپیٹیشنز دیکھیں میں آپ کو ہماری مثال دیتا ہوں ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ یوتھ کلپ کے خلاف ایک ویو چلی بہت سے لوگوں نے کلپس بنائے باتیں کی ہمیں بہت دکھ ہوا اپنے ہی دینی لوگوں کی طرف سے جب ایسی کوئی چیز آتی ہے نا کہ بغیر سوچے سمجھے وہ ہمارے خلاف موہم شروع کر دیں ویو نکالنا شروع کر دیں بہت دکھ ہوتا ہے لیکن رائٹ انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ یار اگر دو نے ہمارے خلاف بنائی تو دس نے دعائیں بھی تو دی نا دس نے فیور میں بھی تو بولا نا اگر ان دو پہ ہی دکھ لے کر بیٹھ جائیں ان دو پہ ہی ہم رونا پیٹنا شروع کر دیں تو ہم تو آگے کبھی نہیں بڑھیں گے تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان آپ کو صرف وہ دو چیزیں دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھ یہ ہو رہا ہے اس لیے ایسے موقع پہ جب بہت زیادہ جذوات حاوی ہوں بہت ایموشنل ہوں بہت فرسٹریشن کا شکار ہوں اس وقت اپنے آپ کو اس ایونٹ سے ڈس اسوسیئٹ کر کے تھوڑا سا نکل کے اس زون سے کچھ پوزیٹیو چیزیں بھی دیکھیں ضرور موجود ہوں گی وہ پوزیٹیو چیزیں ہیں اور رائٹ انٹرپیٹیشن کریں اگر آپ سے نہیں ہو رہی اس لیے کہتے ہیں کسی اکل مند بندے سے بات کرنے ہو سکتا ہے وہ آپ کو دکھا دیں اور ایسا ہی ہوتا ہے کوئی آپ کے مخلص دوست ہوتے ہیں اچھے دوست ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار نہیں اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر ایسا بھی تو ہو رہا ہے نا یہ بھی تو دیکھو نا اس کی طرح بھی تو توجہ دو اس لیے کہتے ہیں نا اپنی نعمتوں کی طرح بھی تو دیکھو نا وہ جو چند ایک چیزیں تمہاری زندگی میں چل رہی ہیں انہی کی طرف توجہ دی ہوئی ہے اور اس کے بعد نیمتیں تو دیکھ ہی نہیں رہے ہم اللہ نے صحت دی ہے اللہ تعالیٰ نے لوگ محبت کرنے والے دیئے ہیں بہت سی چیزیں دی ہوں گی تو making the right interpretation بہت سمپل سی مثال ہے رش میں آپ پھسے ہوئے ہیں اب ظاہر ہے نہ حرن بجانے سے گاڑی نے اڑنا ہے نہ گالی دینے سے گاڑی کو کوئی پر لگ جانے ہے نہ فیملی والوں پر غصہ کرنے سے گاڑی کو اچانک پر لگ جانے ہے اور آپ نے ٹرافک سے نکل جانا ہے تو گاڑی تو پھس گئی اور اس میں قصور بھی آپ کا کوئی نہیں ہے سرکل آف انفلوینس سے باہر کی چیز ہے اب لیٹ تو ہونا ہے بجائے کے پینک ہونے کے غصہ ہونے کے ٹھیک ہے نہ فرسٹریٹ ہونے کے جہاں پہنچنا تھا انہیں میسج کر دو میں ٹرافک میں سٹاک ہوں اور ریلاکس ہو جائے ذکر کر لیں اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں اسی طرح کوئی بھی مسئلہ زندگی میں آ گیا ہے تو اس کی رائٹ انٹرپٹیشن کرنا سیکھیں سب سے پہلے اس کے بارے میں پوزیٹیو سوچنا سیکھیں یہ ایک ہیبیٹ ہے یہ ہیبیٹ آپ کو اپنے آپ کو ڈالنی پڑے گی زبردستی ڈالنی پڑے گی کئی چیزیں ہم زبردستی ڈالتے ہیں اپنے آپ کو یہ بھی زبردستی ڈالیں کہ نہیں جو مرضی ہو جائے میں نے موں سے پوزیٹیو انٹرپٹیشن ہی نکالنی پوزیٹیو بات ہی میں نے موں سے کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ بھی پھر ایسے لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے تو میکنگ رائٹ انٹرپٹیشن is very important for high EI اور بھی بہت سی مثالیں میں آپ کو رائٹ انٹرپٹیشن کی دے سکتا ہوں جیسے آپ کی زندگی میں کوئی فیلیر آ گیا ہے اس کا رائٹ انٹرپٹیشن بھی موجود ہے رانگ انٹرپٹیشن کرنے میں جائیں گے تو فیلیر ہی محسوس کریں گے رائٹ انٹرپٹیشن اپنا فیلیر مانے ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے سمندر سوئم کرنا ہے اب وہ سمندر کی سوئمنگ کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے اب وہ فیل ہو جاتا ہے تو اب رائٹ انٹرپٹیشن یہ ہے کہ تُو نے تیار ہی نہیں کی تم میں اتنی سکت ہی نہیں تھی تمہاری ریسورسز ہی نہیں ہیں یہ بھی حیبیٹ ہوتی ہے عادت ڈالنی ہوتی ہے اپنے آپ کو پوزیٹیو سوچنے پر مجبور کرنا ہوتا ہے یہاں تک کہ آپ کی سوچ پوزیٹیو بن جاتی ہے جیسے انبیاء کے پہلے الفاظ ہی پوزیٹیو نکلتے تھے اس لئے ان الفاظ کی عادت ڈالیں حسبن اللہ الحمدللہ انہا للہ و انہا لئے راجعون بس اللہ کی مرضی ہے ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے جو ہوا تو جو دعائیں رسول اللہ نے سکھائی ہیں پوائنٹ اس جس کے ہمارا ریلیجن ہماری تربیت ہی ایسی کرتا ہے کہ ہمیں اوٹومیٹکلی ایموشنل انٹیلیجنس بناتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس جیسے اللہ نے مومنین کی جتنی کوالٹیز بتائی ہیں اگر وہ آپ پڑھ لیں سورہ مومنون میں قدفلہ المومنون اللذینہم بھی سولاتیم خاشیون واللذینہم ان اللغوی مؤرزون کہ وہ لغو سے آراز کرتے ہیں لغو ہوتا ہے گوسپنگ فضول کے کام بیک بائٹنگ ٹائم ویسٹنگ کام ان سے آراز کرنا یہ بھی ہائی لی جو ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں جو سیلف اوویر ہوتے ہیں بہت وہ ان سے آراز کرتے ہیں تو اگین پوائنٹ یہی ہے کہ جتنا اب اسلام کے قریب ہوتے جائیں گے جتنا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے جائیں گے ان کا رویہ اپناتے جائیں گے جتنا اب کیونکہ ان سب میں بلا کی ایموشنل انٹیلیجنس تھی بہت ہائی لیول ایموشنل انٹیلیجنس تھی تو میرا یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ سٹوریز پڑھیں ٹھیک ہے جن سے آپ ریلیٹ کر سکیں صحابہ کی سٹوریز پڑھیں صحابہ کی کئی سٹوریز کی بکس آپ کو دار السلام سے مل جائیں گی لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ سیرت پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیش آتے تھے اس پر کوئی کتاب جو ہے وہ آپ ضرور پڑھیں سو یہاں پہ ہی آج وائنڈ اپ کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہ و ابی حمدی کا اشاد اللہ علیہ اللہ انتہ سکتو علیہ وسلام علیکم رحمت اللہ بلک